سانحہ کارساز کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن سابق سبائی وزیر ملتان سید علی حیدر گلانی کی روحی سے خصوص گفتگو سید صحیب بخاری بتائیں گے کہ علی حیدر گلانی کی روحی میں گفتگو سے کیا کہنا تھا آج بلکل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 18 اکتوبر 2007 کو ہونے والے کراچی میں علمناک آسانے آسانے کارساز کے حوالے سے جو ہے وہ شہدہ کی عقیدت کے لیے آج جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے اور اس تمام سلطہ پر مزید بھی بات کریں گے سابق سبائی وزیر سید علی حیدر گلانی صاحب پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے گلانی صاحب گلانی ہاؤس میں بھی جو ہے وہ مرکزی تقریب کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے آج کا دن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا بہاری دن تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ وطن واپس رہی تھے اس سوالے سے کہنا چاہیں گے دیکھیں آج اٹھارہ اکتوبر سانے کارساز کا دن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس نے یہ دن بلاول بھٹو صاحب نے یہ دن سانے کارساز والے دن کو فلسطین اور غزہ میں جو مظلوم بچے خواتین نوجوان شہید ہو رہے ہیں اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں ان کو ان کے نام کیا ہے اور ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے آج ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور فلسطین کے صفیر جو ہیں وہ بھی وٹنس ہوں گے اس سارے پروگرام کا اور وہ بھی تقریر کریں گے اور یہ پروگرام جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک کاوش ہے پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہید ہونے والے ورکروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فلسطین کے اور غزہ میں جو مسلمان ہمارے شہید ہو رہے ہیں بہن بھائی ان کی لیے آواز بلند کریں گے اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے ہمیں عالمی برادری کو اس بات پر مجبور کرنا ہوگا کہ وہ فلسطین اور غزہ میں جو فلسطین اسریلی افواج جو بربریت دھاری ہے اس کو روکا جائے انسانی حقوق کی جو بڑی تنظیمیں ہیں وہ بھی جن کے کنٹرول میں ہیں آپ کو پتا ہے اور وہ ہی اس جنگ میں کوئی مصبت کردار ادا نہیں کر رہے اور اس لیے وہ خاموش ہیں اور جو صحافی وہاں پر بیٹھ کے دنیا میں کہیں بیٹھ کے بول رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر بول رہے ہیں ان کو بھی بین کیا جا رہا ہے ان کو بھی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو عالمی قوتیں ہیں یہ مسلمانوں کو کب تک خاموش کر سکتی ہیں سینئر رینوار پاکستان پیپلز پارٹی سید علی حیدر گلانی صاحب جو ہے وہ مارسات معوجود سے اور ان کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان جو ہیں وہ ملک بھر میں جتنے بھی کارکنان ہیں وہ اپنے سانے کارساز کے جو شہدہ ہیں اس کو اقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو پوری تقریب ہے وہ اس کے جو ڈیڈیکیشنز ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہیں وہ ان کے نام کریں گے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسانی حقوقی جتنی بھی بہت شکریہ زہی بخاری آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لئے